یہ حدیثیں ہم شانِ احلِ بیت گھٹانے کے لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ جس زبان سے نکلی ہے وہ تو شانِ احلِ بیت گھٹانے والی نہیں بڑھانے والی ہے اور اگر ان حدیثوں کے تذکرے سے کسی کو وام پڑھتا ہے تو پھر اس کو سرکار پہ بھی معاذ اللہ شک ہونے لگا ہے جس طرح کہ روافظ نے تفضیر عیاشی میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کو احلِ بیت سے بغض ہوا تھا جامِ ترمزی کی یہ حدیث بھی پڑھو جس میں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معزیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کو ذرا سمیٹ کے چار میں سے دو پر بات لے آئے اور وہی حدیث بھی سینکڑوں کتابوں میں ہے یہ جامِ ترمزی اس کے اندر یہ حدیث کئی بار آئی ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں فرماتی آنا اسی میں ہی جامِ ترمزی کی اندر یہ الفاظ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پانچ ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِقْتَدُو کیا بولا؟ اِقْتَدُو دو نہیں وہ ماضی ہے یہ عمر ہے اِقْتَدُو اقتداء کرو پیر بھی کرو جو سامنے بیٹھے ہو وہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی کس کی پیر بھی کرو؟ کس کے پیچھے چلو؟ اِقْتَدُو بِاللَّذَيْنِ اُن دو کی زینہ نہیں ہے بِاللَّذینہ نہیں ہے قاتب کی غلطی بھی نہیں ہے کہ تھا زینہ اور زینہ لکھ دیا ہو گئی بِاللَّذَيْنِ پوری امت کو جس میں سید بھی ہیں غیرِ سید بھی ہیں صحابہ بھی ہیں غیرِ صحابہ بھی ہیں پہلی صدی والے بھی ہیں پندرمی والے بھی ہیں قیامت تک والے بھی ہیں جس نے بھی کلمہ پڑا ہے سرکار فرمارے ہیں بات ماننا ان کی پیچھے چلنا ان کے ساتھ رہنا ان کے فالو کرنا ان کو تقلید کرنا ان کی کب؟ مِمْ بَعْدِي میرے ویسال کے بعد مِمْ بَعْدِي کن دو کی محبوب کن دو کی کن دو کی سرکار فرماتے ہیں ابھی بکرے ہوا عُمَر ابھی بکرے ہوا ابھی بکرے ہوا ابھی بکرے ہوا ابھی بکرے ہوا وہاں تو صرف فیکم ہے اور آگے یہ گنجائش دھوڑتے پھٹتے ہیں ناصر باغ میں اور ادھر تو سرکار کی زبان سے نکلا ہے میرے بات تم اقتداء کرو دو کی اور یہ ہمارا اصول ہے کہ دو سے باقی کی نفی نہیں ہے لیکن جس طرح یہ نفی کرنے نکلے ہوئے ہیں تو ان کو تو ہم کہیں گے دو کی دو کی اور اگر سیادت اور غیر سیادت پرمدار ہے تو یہ دونوں وغیرے سید ہیں اور یہاں حضرت علی کو حکم ہے اقتدو کا حکم مولا علی امام حسن امام حسین امام زین العبیدین سیدہ طیبہ طاہرہ فاتوہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم ہے سرکار نے فرما میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرو یہ حکم ہے سرکار کا حکم اس وقت کے سیدوں کو بھی اور قیامت تک کے سیدوں کو بھی کہ میرے بعد اقتداء میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے دوسرا نمبر فاروق یاسم رضی اللہ تعالیٰ نمار کا ہے تو پہلے میں نے پڑا علیکم اور جمع جمع سے سمٹ کے دو اب بخاری میں بات یہ کی ہے عورت آئی سرکار سے مسئلہ پوچھا سرکار نے پھر آنا اس نے کہا اگر آؤں اور آپ نہ ہوں تو کیا کروں تنقید نہیں لیکن اعتمال تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کس سید کے دروازے پہ جاؤں محبوب کس کا دروازہ کل نبی کا دروازہ ہوگا اگر میں آؤں آپ نہ ہوں تو میں کہاں جاؤں تو حدیث صحیح ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 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 نہ میں ہوا تو ابو بکر صدیق تو ہوں گے نا بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق سے بات پوچھنا ان کی پیروی کرنا اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہی اپنا ایمان بچانے کے لئے روزانہ ایک بار پوچھنا ہو تو پھر وہ حکومت کیسے چلائیں وہ خلافت کیسے نبھائیں وہ دین کیسے بتائیں لہذا ناصر باگ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا حدیث نے فی کم کے معنی میں وہ ہزار بار رافضیت ہے لاک بار رافضیت ہے اور میں ہوں علام حافظ الحدیث میں نے اپنی کسی گالی کا بدلہ نہیں لیا لیکن حدیث پر تو حملہ نہیں کرنے دوں گا اور حدیث سے جواب دے رہا